موسیقی 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 پوروی لڈاک میں پنگونگ جھیل کے فنگر ایٹ کی اور چینی سنہ کے لوٹنے کو موڈی سرکار کامیابی کے طور پر گنا رہی ہے لیکن کانگریس سانسد راہل گاندھی اسے ہی پی ایم موڈی کا چین کے سامنے جھکنا کہہ رہے ہیں دستان کی سرکار کی نیگوشیئٹنگ پوزیشن چائنہ کے ساتھ سٹیٹس کو انٹی 2020 اپریل 2020 اس کو سرکار بھول گئی اس کو چھوڑ دیا اس کو پھیک دیا چائنہ کے سامنے نریندر موڈی نے اپنا سر جھکا دیا پچھلے سال اپریل سے اب تک پوروی لڈاک کے فنگر علاقے میں تنہ تنی تھی لیکن بھارت چین سمجھوتے کے مطابق چین فنگر ایٹ کی پورو کے اپنے بیس پر لوٹ رہا ہے تو بھارت فنگر تین کے اپنے ستھائی بیس پر تینات ہوگا لیکن راہول کا دعویٰ ہے کہ یہ اتھا استھیتی کا بہال ہونا نہیں کیونکہ بھارت کی پوزیشن فنگر فور تک ہے ہماری زمین فنگر فور تک ہے نریندر موڈی نے فنگر ثری سے فنگر فور کی زمین جو ہندوستان کی پویتر زمین ہے وہ چائنہ کو پکا دی ہے یہ پہلی بار حالانکہ راہول کے ان بیانوں کے بعد رکشہ منترالے کا بیان آیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ فنگر چار تک بھارتیہ علاقہ ہے تتھیاتمک طور پر غلط ہے بھارت کا علاقہ تہیتالیس ہزار ورک کلومیٹر اس زمین تک ہے جہاں انیس سو باسٹھ سے چینی قبضہ ہے یہاں تک کی ایل ای سی بھارت کے مطابق فنگر ایٹ تک ہے فنگر فور تک نہیں موجودہ سمجھوتہ صرف پرور تیناتی کو ہٹانے اور اپنی اپنی ستھائی پوسٹ پر لوٹنے کا ہے بھارت نے اس سمجھوتے میں کوئی علاقہ نہیں گمایا اور یہ تھا اس تتھی میں بدلاؤ سے روکا ہے ویسے بھارت چین سمجھوتے میں پینگونگ جھیل کے دکشڑی چھوڑ پر بھی پہلے کی ستتی برقرار کرنا شامل ہے پچھلے سال اگست میں بھارت نے پینگونگ کے دکشڑ میں چھ اہم چوٹیوں پر پوجیشن جمالی ہے اسی لیے راحل وہاں سے بھارت کے لوٹنے پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں ساتھی انہوں نے بھارت چین تناؤ کے دوسرے علاقوں کی ستتی کھولے کر سرکار کو کھیرا ہے دوسری بات جو سٹرٹیجک ایریا ہے ڈیپسانگ پلینز کا جہاں چائنہ اندر آیا ہے اس کے بارے میں ایک شب نہیں بولا دیفنس مینسٹر نے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں گوگرہ اور ہوت سپرنگز کے بارے میں ایک شب نہیں بولا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سچا یہ ہے کہ ہماری جو پویتر زمین ہے نریندر موڈی نے چائنہ کو دی ہے یہ سوال ہے اس کا جواب راحل سرکار کو کھیر رہے ہیں حالانکہ رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سنسد میں کہا تھا کہ پینگونگ علاقے میں ڈس انگیجمنٹ کے بعد انہے مددوں پر چین سے بات ہوگی جمہو سے سنیل جی بھٹ دلی سے موسمی سنگھ کے ساتھ ہماشو مشرا آج تک تو آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے مہمان ہیں اس کے پہلے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کے ادھکش جے پی ندہ نے راحل گانڈی کے بیان کے لیے اُن پر نشانہ سادہ ہے بی جے پی کے ادھکش جے پی ندہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ راحل گانڈی کا بیان اصل میں دیش کی سیناؤں کا اپمان ہے بی جے پی عدیش جے پی ندہ راہل گاندی کے آج کی پریس کانفرنس کے بعد راہل پر پلٹھوار کرتے ہوئی یہ بات کہی ہے کہ راہل کا بیان دیش کی سینہ کا اپمان ہے سینہ کے ہٹنے کی بات کہہ کر دیش کا اپمان کرنے ہیں راہل گاندی یہ بات جی پی نڈا نے ٹویٹ کر کے کہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے اور یہ بھی کہا کہ بھارت کی کوئی زمین چھوڑی نہیں گئی ہے کیا چین اور کانگریس کے بیتر کوئی سمجھوتا ہے نئی پرکریہ میں زمین کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے ہزاروں ور کلومیٹر زمین بھرشٹ اور کائر خاندان نے چین کو دے دی تھی یہ ساری باتیں جی پی نڈا نے ٹویٹ کر کے اب سے کچھ منٹ پہلے لکھی ہیں اور راہل کی پریس کانفرنس کو کانگریس سرکس کا نیا سنسکرن جی پی نڈا نے قرار دیا ہے تو یہ بڑا بیان بی جے پی کے ادجکش کا ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے کانگریس کے پور ودیکش اور سانسد راہل گاندی پر نشانہ ساتھا زفر اسلام ہمارے ساتھ آ گئے ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں راج سبا کے سانسد ہیں اب ہے دوبے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں سنجے کلکرنی ہمارے ساتھ ہیں رکشہ بشششگ ہیں اور میجے نڈے ریٹارڈ بشمبر دیال ہمارے ساتھ ہیں رکشہ بشششگ ہیں بہت دن کے بعد سواغت ہے آپ دونوں کا دنگل میں سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہے زفر اسلام کہ اگر راہل گاندھی کو آپ خود یہ کہتے ہیں جی پی نڈا صاحب کو میں سن چکا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ سیریسلی کیوں لیتے ہو راہل گاندھی کو تو پھر ٹویٹ کر کے جواب کیوں دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ راہل گاندھی بولے تو اس پر ٹویٹ کر کے جواب بھی دینا نہیں نہیں دیکھیں ٹویٹ کر کے جواب دینے کا مطلب روہی جی یہ ہے کہ دیش کی جنتہ کو ہر جگہ ابرہمیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دیش کی جنتہ کو حقیقت جاننی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ چائنہ کی فورس آرمی جو ہے وہ اپنے بیس میں جا رہی ہے ہندوستان کے آرمی اپنے بیس میں آرہی ہے اور اس نے سوچا تھا چائنہ نے میں یہ آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں چائنہ نے سوچا تھا کہ اس ٹھنڈ مینس ٹویٹی فور مینس ٹھٹی اور جب ہوا چلے تو مینس چالیس کے ڈگری میں ہندوستانی فوج نہیں ٹک پائے گی اس لیے کہ پوزیشن و سٹین میں چوٹی پہ تھی ہندوستانی فوج نہیں ٹک پائے گی لیکن دیش کی آپ جوانوں کو سلوٹ کریے دیش کو سلوٹ کرنا چاہیے جوانوں کو جو کہ ان کی جتنی بھی سوچ تھی اس سب کو غلط اس پر پانی پھیر دیا اور وہاں دست کر رہے اور مقابلت کرتے رہے ایسے میں چین نے بھی سوچا اور ہم ہمارے طرف سے جو ڈپلمیسی چل رہی تھے ڈپلومیٹک بات ہو رہی تھے ڈپلومیٹک جو جاری تھا اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں جو ہے واپس اپنے اپنے بیس پہ جائیں گے اور جو ہے ڈس انگیجمنٹ شروع ہو جائے گا اب یہ کہہ رہے کے کچھ اور علاقے میں ارے بھائی پہلے گلوان بینک گلوان کو ہم لوگ نے ریزول کیا اب اس کو ریزول کیا آگے جو ایک دو چیز چھوٹی موٹی چیز ہو اس کو بھی ریزول کر لیں گے 48 گھنٹے جائے پورا ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گا تو 48 گھنٹے بعد پھر سے بات شروع ہوگی جو اور سٹرننگ ڈیشیوز ہیں اس کو بھی ہم لوگ اپ اڈریس کر لیں گے لیکن یہ کہنا اپنے اپنے بیس میں دونوں جا رہے ہیں ہم نے ان کو جو اپنے جوانوں کو جتری بھی تعریف کیجئے کم ہے اس لیے کہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا جو ایٹ کا جواب ایٹ سے دینے کے طاقت رکھنے کا جو جذبہ تھا وہ انہوں نے دکھایا اس لیے چائنا نے بھی سوچا کہ دس مہینے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس کا فائدہ نتیجہ نکلا ہم نیگوشیٹ کیا اور ہم نے کہا سب سے پہلے کوئی بھی بات اور دوسری بات آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتاتے ہیں یہ صرف وہاں نہیں وہ صرف وہاں نہیں روہی جی دیش نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پہلے جیسے ہوتا تھا وہ ایسے نہیں دیش جو ہے مضبوط دیش ہندوستان ہر جگہ پر ریلیشنشپ پہ ایمپیکٹ ہوگا اور ریلیشنشپ پہ ایمپیکٹ آپ کو دیکھا کتنی ایپ بند کر دیا ہم نے ایمپورٹ وہاں سے بند کر دیا ہم نے ان کو ٹریٹ پہ جو ہے سیدھے سریٹ پہ ٹریٹ پہ دھکا دیا اس لئے چائنا کوئی محسوس ہوں جھوٹی نہیں سراسر جھوٹ بول رہے ہیں اس لئے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ کو صدن میں جا کے راجناہ سنگھ نے بولا وہ سچائی بتایا اور آپ کو گرب ہونا چاہیے اپنے جوانوں پہ اپنے فورسز پہ جنہوں نے جس طرح کی طاقت دکھائی آج اگر دیش position میں ہے کہ نیگوشیٹ کر پایا اس کی وجہ تو جوان کو دیجیا ان جوانوں کی طاقت کی وجہ سے ہم سرکار جو ہے وہ نیگوشیٹ کر پائی اور اس کا فائدہ جو آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے بینا کچھ کھوئے سب کچھ پایا بینا کچھ کھوئے اپنے اپنے بیس میں جا رہے ہیں اور نیس انگیجمنٹ پرسوئی سے شروع ہو گیا آپ دیکھیں پہلے ٹینک اور ایک بات اور بتاتا ہوں روئی جی یہ اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں ہے کہ آپ بول دیا اور ہوتا جا رہا ہے ہر چیز کا مونٹرنگ ہو رہا ہے اس طرح کی انگیجمنٹ ہو رہا ہے کہ ایک دم ڈیٹیل میں ہے کہ اس کو پہلے ٹینک جائے گا پہلے وہ جائے گا اور سب کی مونٹرنگ ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہے دوبے وہ کہہ رہے ہیں سرسر جھوٹ بول رہے ہیں راہل گاندی میں مکھوٹا اتار دیتا ہوں بھی تین منٹ میں ان کا بھارت کا گوراو دعاو پر لگا تو بھارت ماں کے سچے سپوتوں نے اپنا شیش دے کر بھارت کا سو بھاگ یا اپنے لہو سے لگ دیا رویت سردانہ جی مگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اپنی راجنیتک مہتو کانکشا اور ہیت ساتھنے کے لیے بھارت ساتھ کے سامری خیتوں سے سمجھوتا کر رہی میں کیوں آج بھی مجھے بڑا افسوس ہوا جب دیبیل سنیسی نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے دیکھ اے رویت اپنی زمین دے دیتے ہیں بھائی تو پوری ڈیبیٹ میں بولے رہے ہیں رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ زبانہ آگے کیا جب آپ نے زمین دے دیتے ہیں اب آپ اپنے جوانوں کو سنوٹ کیے جن کے وجہ سرکار سرکار کو سنتی ہے سرکار وپکش کو سنتی ہے رکشا منترالے نے آج بیان دیا بارہ دسمبر 1960 کو 18 راؤنڈ کی ٹاک ہوئی اور اس کے بعد لائن آف ایکچول کنٹرول کیا ہے یہ بھارت کی سرکار کو جاننا چاہیے کی تیہ ہوا جس کے دستاویج آپ کے پاس ہیں جس میں تیہ ہوا کی لانجیٹیوٹ 78 ڈگری 49 منٹ ایس اور لیٹیٹیوٹ 33 ڈگری 44 منٹ نورد یہ ہوتا ہے فنگر ایٹ فنگر ایٹ تک ہم تھے آج کلومیٹر اندر چین کو گھسا دیا ایک نیا بفر زون بنا دیا ابھی آپ نے سنائے فنگر فور کہہ رہے ہیں سرکار نے درست سرکار نے اور اس سرکار نے یہ کچھ ایشتھا کی کہ اب ہم آفنگر آٹ تک پیٹرولنگ نہیں کر سکیں گے LSE کے ہمارے حصے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں دولت بے گولڈی کا وہ وائی جنکشن جہاں پیٹرولنگ پوائنٹ 10 اور 13 کٹتے ہیں جہاں پر چین کی سینہ کابیز ہے وہاں پر ہم نہیں جا سکتے ہوئے LSE کے ہمارے حصے میں ہوت سپرنگ پیٹرولنگ پوائنٹ 15 گوگرہ پوس پیٹرولنگ پوائنٹ 17 گلوان پیٹرولنگ پوائنٹ 14 یہ LSE کے ہمارے حصے میں چین کابیز ہے اور ہمارے کو پیٹرولنگ کے لیے روک دیے گیا اس سے بڑا اور بہت گمبھیر اپراد انہوں نے کیا کیا ہے ایک منٹ دس سیکنڈ اور دیجئے نومبر کے مہینے میں جب آٹوے راؤنڈ کی بات ہوئی تھی تو سارے میڈیا آوسیس نے ریپورٹ پبلش کی کہ ان کا جو اگریمنٹ ہے وہ لیگ ہو گیا ہے اور سبھی ویششکجیوں نے کہا کہ بھارت کی بہت بڑی بھول ہوگی کہ کیلاش رینج میں جو ہم نے اچیو کر لیا ہے گرنگ ہیل ریجانگ نالا ریچی نالا جن ستیوں پر ہم آ گئے ہیں وہ بہت دومینٹنگ ہے اور چائنا کو ہم یہاں سے دبا سکتے ہیں ہم کو کبھی بھی ان پوزیشنز کو چھوڑنا نہیں چاہیے گلوبل ٹائنس نے تین میں نے پہلے یہ چھاپا تھا اپنے اکبار میں کہ ہم کسی بھی صورت میں ساؤت آف پیگاؤنگ سو بھارت سے کھالی کرا کر رہیں گے اور بھارت کے پردان ملکی اور رکھا ملکی اور رکھا ملکی چین کے آگے چین کے آگے کس نے ٹیک دیئے آپ اپنے دیش کی سنسد سنسد میں کھڑیوں کا رکھا ملکی بول رہے ہیں اس پر بروسہ نہیں کرتے لیکن گلوبل ٹائنس کی قسم کھا کے بولنے لگتے چکر کیا سنیے نا روہید جی بہت اچھی بات آپ کو گلوبل ٹائنس کی قسم کیوں گھاتے ہیں آپ کو گلوبل ٹائنس کی زیادہ یقین ہے بجائے آپ نے دیش کے رکھا ملکی نہیں روہید سردانہ جی دیکھے گلت بات نہیں میں گلت بات نہیں کرنا آپ نے ذکر کیا اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ نے کہا گلوبل ٹائنس اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ حوالہ نہیں دیتے میں نہیں پوچھتا گلوبل ٹائنس نے جو راجنات جی نے کہا ہے اور میڈیا اوٹس نے 12 نومبر 2020 کو راجنات جی نے جو ہاؤس میں ڈسلوز کیا ورڈ ٹو ورڈ وہ چھپا ہوا ہے روہید سردانہ جی یہ کیسے ہوا آپ بتائیے تو سہی اور وہی کام کیا جو چائنا چاہتا تھا میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجے مجھے آپ کو اپنے رکشہ منتری پہ بھروسہ ہے یا چین کی سرکار کے مقبتر پہ بھروسہ ہے کس پہ پہ یاد زیادہ یقین ہے آپ کو دونوں نے ایک ہی بات کہی آپ کو یقین کس پہ ہے یہ تو گھٹنے ٹیک دیئے نا آپ کو یقین کس پہ ہے گھٹنے ٹیک دیئے جی پی نڈا کہہ رہے ہیں آپ اپنے دیش کی سینہ کا اپمان کر رہے ہیں آپ کے دیش کی سینہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مضبوط ستیتی میں تھی آپ کے دیش کی آپ خود کہہ رہے ہیں سینہ نے دبا کے رکھا تھا چین کو آج آپ خود ہی بیٹھ کے آن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کی سینہ نے گھٹنے ٹیک دیئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے سینہ آہد ہے اس بات سے آپ جانتے ہیں آپ کو کہا کہ کسی نے آپ کو کہا کہ کسی نے آٹھ اور نووے دوھر کی بات چیت اتنا سمائے کیوں لگا بتائیے آپ میں وشواس رکھی ہیں ابھیجی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ دیش کی زمین کو لے کے آپ کو اتنا پریم آج امر رہا ہے لیکن دیش جب جب آپ سے پوستہ رہا کتنی زمین آپ نے دے دی تھی تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا کبھی بھی آج آپ کے پاس انچنچ کا حساب ہے ہزاروں ہزار سکوئر کلومیٹر دیش کی زمین آپ نے گوا دی اپنی سرکاروں کے سمائے میں اس وقت آپ کو حساب نہیں آتا تھا اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا تھا جب اس دیش کے پدان منتروں پر یہ حروق لگا کہ انہوں نے کہا کہ بانجر اور بیکار پھڑی زمینوں کے لیے بھارت اور چین کی سینہوں کو کیوں کھپایا جائے بھول گئے وہ باتیں آپ ابھی پوچھ لیتا ہوں سر یہاں دو فوجی بیٹھے ہیں دو فوجی بیٹھے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں مجھے نکلی فوجیوں سے پوچھنے کیا اپنی شکتہ نہیں ہے اصلی فوجی ہیں آپ پر بیٹھے ہیں آخری دس سکند دیکھئے یہ وہی دورایا جا رہا ہے جو دو کلام میں ہوا ہے دو کلام میں بھی ہم کو یہ کہا گیا کہ دس انگیجمنٹ ہو گیا آپ کے حساب سے تو سارا ہندوستان چلا گیا یہ تو سارے ہندوستان کو بیچنے پر آماد آئے روحی سردانہ جی بھارتی دنٹا پارٹی کی سمتار یہی تو دکھ درد ہے چین کو نہ صرف سیما کی سرحدیں سرحدوں کی حدے پار کرائی بیابار کی حدے بھی چین کے پار کرائی بھارت کی زمین کے لیے کہ ہائے اتنی زمین دے دی ہے اس کا حساب ہے جو آپ دیکھے بیٹھے ہوئے جس کو آج تک واپس لے پانے کی ستتینی بند پاری ہے حساب ہے کوئی اس کا حساب ہے دردتا سے ید لڑائیں ید دو دو اشیوں میں ہوتا ہے لیکن سینہ کا منوبل توڑ کے بگر ید لڑیں زمین کس کے قبضے میں ہے وہ زمین کس کے قبضے میں ہے آج جس کے لیے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ید لڑا ہے کس کے قبضے میں زمین ہے کنیکشن کٹ گیا آپ تب واپس آؤں گا تب آپ سے پوچھوں گا میرے ساتھ دو ہاں سر آپ کا چہرہ دیکھنا بند ہو گیا ابھی جی واپس آتا ہوں ابھی اس کے پہلے دو ایسے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس جگہ کی حقیقت کو جانتے ہیں لیو جنرل سنجے کلکنی صاحب کیا بھارت نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں کیا بھارت نے اپنی زمین چین کو گفت دے دیئے ہیں اور بھارت نے یہ مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب ہم پیچھے ہی رہیں گے آپ پورا انجوائے کیجئے سے علاقے کو یہ کہنا جائز ہے کلکنی صاحب روہت جہن سب سے پہلی بات تھوڑا سا اتحاس معلوم ہونا بہت ضروری ہے میں اے پولٹیکل ہوں مجھے کسی بھی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے فوج کو بھی کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے فوج بھی اے پولٹیکل ہے جو بھی سرکار ہے اس کے لئے فوج کام کرتی ہے کیونکہ سرکار دیش کی ہے اور فوج دیش کے لیے ہے اس میں سب سے پہلی بات سمجھنا چاہی ہے یہ کہنا یہ پارٹی وہ پارٹی میرے کو نئے معلوم ہے اب جہاں پر تتھے کی بات ہے جو تتھے ہے جو پورا ایریا اکسہ اے چن تک کا پورا ایریا ہندوستان کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انیس سو پچاس میں چین ہمارا پڑوسی بنا اس سے پہلے چین ہمارا پڑوسی نہیں تھا ٹیبٹ ہمارا پڑوسی تھا انیس سو پچاس میں جب پی آر سی نے نائنٹین فورٹی نائن میں اس کے بعد جب پی آر سی آیا ماؤ سیتوں کے نیچے اس کے بعد ٹیبٹ اور سنکھی آنٹ پاویس انہوں نے جوڑا اس میں اکسہ اے چن اور اس کے دیرے دیرے کر کے انہوں نے لیا ہے جو بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ فورٹی تری تھالن سکوئر کلومیٹر چین کے قبضے میں ہیں وہ نائنٹین ففٹی سے لے کر کے نائنٹین سکسٹی ٹو تک ہم نے اتنا ایریا جو ہے چین نے اس کے اوپر قبضہ دیا اب بات آتی ہے فنگر ایٹ جو سپیسٹی ٹی بات ہم کریں گے آج کی بات کریں گے ہسٹری کو الگ رکھتے ہو ہمارا جو پسیپشن ایل اے سی کا ہے وہ فنگر ایٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو چین کا پسیپشن ہے وہ فنگر فور ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہم لوگ فنگر ایٹ تک جاتے تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے وہ فنگر فور تک کوشش کرتے تھے آنے کی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ جو فنگر فور اور فنگر 8 کے بیٹمے جو ایریا ہے وہ پرسیپشن کے کارن ہمارے پرسیپشن میں لے سی فنگر 8 تک جاتی ہے ان کے پرسیپشن سے ہنہیں فنگر 4 تک جاتی ہے اب یہ جو ایریا کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہم لوگ دھن سنگھ تھاپا میں لکیٹڈ ہیں وہ فنگر 8 کے ایسٹ میں سریجاب 2 ہو 1 ہو کنار خوط ہو کہیں پر وہ ادھر لکیٹڈ ہیں کیوں فنگر 8 ہم لوگ کیوں نے فنگر 7 اور فنگر 6 کی بات کر رہے ہیں کیوں فنگر ایٹ کی بات کریں اس لیے کی پسیپشن فنگر ایٹ ہے اب جو سمجھوتا ہوا ہے وہ فنگر ایٹ کے ایسٹ میں جائیں گے یعنی کہ سیر جاب ٹو سیر جاب وان یا کھناک پورٹ ادھر جائیں گے ہم لوگ اپنے فنسنگ ساپا پورٹ جو ہر ہمیشہ ہمارا تھا ہمارا ہے اور وہاں پر ہم موجود ہیں تو ہم لوگ ابھی جب تک کی سمجھوتا پورا ہوتا نہیں ہے دس انگیجمنٹ پورا نہیں ہوتا ہے پنگر ایٹ کے بیچ میں کوئی بھی پیٹرولنگ نہیں کرے گا کوئی بھی ایسی ملکٹری ایکٹیویٹی نہیں کرے گا اور اس دوران دیرے دیرے کر کے جو بھی بکتربنگ گاڑیاں ہیں جو بھی آدمی ہیں جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو توڑا جائے گا جو چین نے بنایا ہے ہم نے بھی بنایا ہے وہ بھی توڑا جائے گا ہم لوگ دھنسنگ پوسٹ میں آ جائیں گے اور وہ پنگر ایٹ کے ایس میں چلے جائیں گے اگرنی صاحب اس دیش کا عام آدمی جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بڑا بیسک سا آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہے وہ ہی میں پوچھ رہا ہوں کیا بھارت نے اپنی زمین چین کو دے دی ہے اس سمجھاتے کے مطابق نہیں روحیت نہیں کی ہے روحیت مجھے پوچھنے جیجے ایک پریشن سر دن سے چلی آپ مجھے بتائیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ چین کا پرسپشن اور بھارت کا پرسپشن کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ 18 دور کی بات کے باوجود بات کے بات 12 دسمبر 1960 کو ایک اگریمنٹ ہوا جس کے دستاویج آج بھی بھارت سرکار کے پاس موجود ہے اور جو میں نے ابھی لانجیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈز بتائے ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں اور وہ فنگر ایٹ پر تھے اس لیے چائنہ کا پرسپشن کا انڈیا کے پرسپشن کا پرسپشن نہیں ہے لے سی جو ہے وہ ڈیفائن ہو چکا ہے کہ فنگر ایٹ سے فنگر ایٹ تک بھارت کا حصہ ہے اب یہ نیا بفر جون 8 کلومیٹر اندر کیوں تائے کیا گیا جبکہ وہاں تک پیٹرلنگ ہوتی تھی فنگر فور پر 1994 میں کارگل یودھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنہ نے ایک روڈ بنا لیا تو یہ آپ بتائیے پرسپشن کا پرسپشن ہے یہ یا ڈیفائن ہے وہ جواب دے چکے ہیں پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں روہی جی روہی جی ابھی جی جو بول رہے ہیں 1960 کا جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد 1962 میں جو دھنسنگ تھاپا پوست ہے دھنسنگ تھاپا کو کھنار فور جو کی اپنا جو پنگانگ سو لیک ہے جو 135 کلومیٹر لنبا اور 5 کلومیٹر چوڑا ہے اس کونے میں ہے جو ہم لوگوں کو نظر آتا ہے تو 1960 کی جو آپ بات کر رہے ہیں 1962 میں ہم نے وہ گواں دیا کھنار فور جہاں پہ دھنسنگ تھاپا جی کو پارم بھیر چکر سے سمانت کیا گیا جس کے نام پر آج دھنسنگ پوست ہے جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں ان کو وہاں پہ پارم بھیر چکر ملا تو وہ ہم لوگوں نے 1962 کی لڑائی میں گواں دیا جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جہاں پرسپشن کی بات آتی ہے جس میں بہت چیزیں ہیں جانسن لائن ہے مکڈانل لائن ہے مگرگر مکڈانل لائن ہے تو بہت ساری کلیم لائنز ہیں اور آج تک میں ابھی جی کو بڑے نمبرتہ پوروک کہوں گا آج تک دونوں دیشوں کے بیچ میں کوئی بھی نقشہ ایکسچینج نہیں ہوا ہے جو کچھ بھی ہے پرسپشن پر یہ چل رہا ہے ابھی بھی کوئی ایسے زمین پر کوئی لائن نہیں درو کی ہے پرسپشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول پوائنٹ ہے پیٹرول پوائنٹ میں ہم نے بھرجی بنا رکھی ہے یعنی کہ پیٹرول پوائنٹ 15 یہ ہے 17 یہ ہے 17 ارپا یہ ہے دیپسانگ میں یہ ہے پیٹرول پوائنٹ یہ بنے ہوئے ہیں کلکرنی صاحب آخری چیز یہ بسائیں گے کیا کلاش رینج کو کھانی کرتا ابھی میرے ساتھ بشمبر دیال صاحب بچے ہیں وہ بات بھی نہیں کر پائے کچھ چیزوں پر ان کی سہمتی دکھائی دی جو باتیں کلکرنی صاحب کہہ رہے تھے لیکن ان سے بریک کے بعد پوچھیں گے سیدھے سیدھے طور پر کیا بھارت نے اپنی زمین دے دی ہے کیا یہ کہنا اوچیت ہے کہ بھارت نے چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہے اور راجنیتک اپنی سیاسی توتو میمہ میں سیناؤں کو اس طریقے سے زلیل کرنا جائز ہے تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دنگل آپ دیکھ رہے ہیں لیسی کے لڑائی توتو میمہ پر کیوں آئی اور پیچھے ہٹ رہا ہے چین پہلے آپ کی بات نہیں لے پا ہے لیکن آپ نے تین مہمانوں کو سنا بڑا سیدھا سا سوال ہے کیا بھارت نے گھٹنے ٹیک ہے کیا بھارت نے اپنی زمین چین کے حوالے کر دی ہے دیکھیں روحت میں سمجھتا ہوں اس سوال کو گھٹنے ٹیک میں یہ سب پولٹیکل بھاشائے ہیں اور اس میں اگر آپ ہم سب کو نہ انوال کریں تو بہتر ہو سر ہم کرنا نہیں چاہتے میں آپ سے سو افیس دی سہمت ہوں لیکن دکت یہ ہے کہ پولٹیکل بلکل سا دسکورس میں اب اس چیز کو ایسا ہتیار جب بنا لیا گیا ہے تو ایکسپرٹ تو آپ ہی لوگ ہیں آپ ہی سے پوچھنا پڑے گا بلکل روح ہم اپنے ایکسپرٹ ویوز دیں گے دیکھیں بلکل آپ کو دیکھیں ستر سال سے ہمارے اور چائنہ کے بیچ میں یہ ایک مدہ ہے جو کہ ستر سال سے پریشان کر رہا ہے اور نائنٹین سکسٹی ٹو میں کل بھارت کے رکھرا منطری نے پارلیمنٹ پہ بہت اچھی تین باتیں بولی پہلی آپ بولی کہ نائنٹین ففٹی کے اندر جہاں سے ویواز شروع ہوا جو احتیاسک ٹریٹیز تھی ان کے حساب سے یہ جو پورا کا پورا علاقہ ہمارا ہے ہمارا تھا مطلب نائنٹین ففٹی کی ٹریٹی جو پرانی ٹریٹیز تھی وہ ویلڈ تھی اور اس کے حساب سے علاقہ ہمارا تھا دوسری بات اٹیس ہزار کلومیٹر اس نے نائنٹین سکسٹی ٹو مہت کیا یا جو پورا بھارت بولتا ہے میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولتا ہوں سب بولتے ہوں تیسری بات انہوں نے بول لی کہ نائنٹین نائنٹی تھی میں ہم نے ایک پریاس کیا نائنٹین نائنٹی تھی نائنٹین نائنٹین سکسٹی ٹریٹیز کے تحت جس کا جس کا چائنا نے اُلنگن کیا ہے اور دو ازار پیس میں خاص کر مئی کے بعد ایک اپریل کے بعد اس نے اس میں ٹرانس ایگریشن کی اس نے جو ہے پوری کی پوری پریاس کیا ہے اس نے پوری وائلیشن کی ہے ان ٹریٹیز کا یہ تین بڑی اچھی بات ہے اور میں یہی سے بات سٹارٹ کروں گا اور جو آج راہل گاندی نے بولا وہ آپ سب نے سنا اور انہوں نے بولا یہ جو ٹریٹی ہے یہ جو مطلب یہ کہیں بھارت کا اس طرح پیلت میں اس طرح نہیں دیکھتا میں یہ مانتا ہوں کہ چائنا نے نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو اس کو چاہیے تھا وہ لے گیا میرا اپنا ماننا یہ ہے اور میں کافی آفسر سے لگ کرتا ہوں اس کے بعد کوئی پرسیپشن نہیں ہے اگر اگر چائنیز جب بیس سے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو بھارت کی ٹریٹری ہے وہ بھارت کی ٹریٹری ہے اس کے اندر قدم رکھ رہا ہے اور اگر کاش میں وہاں کبھی ہوتا اس جگہ پہ ہوتا تو میں گولی مار دیتا میں پسٹ بات بول رہا ہوں ایک قدم بھی ہے سنگر پورٹ پائی سکی بات نہیں ہے اور بات پنگانگ سو لے کے ساؤت نورٹ کی نہیں ہے بات کاراکورم سے لے کے اور کیلاش رینج تک کی ہے کاراکورم ڈیپ سانگ ایریا ہماری سنسٹیوٹی ہے کل کرنی بتا دیں گے کیوں ڈی بی او اور یہ سب ہماری سنسٹیوٹی ہے گلوان ہماری یہ ایریا ہماری سنسٹیوٹی ہے اسی طرح سے کیلاش رینج کے ایسٹ میں جو جو ان کی پوست ہیں ان کی سنسٹیوٹی ہے چائنہ کی سنسٹیوٹی ہے اگر آپ کے اور کیلاش رینج جو بھارت میں کیلاش رینج ہماری ہے ہم بیٹھے ہیں ایک بہت اچھا سٹریڈیجک موو انڈیل آمی نے میں کہتا ہوں ہیٹس آف ٹو سی ڈی ایس ہیٹس آف ٹو چیف ہمارے چیف آف ہامی اسٹاپ نورڈن کمانڈ ہیٹس آف ٹو بکاس آگست میں ہم نے ایک ایسا کام کیا جو ہمیں بہت پہلے کر دینا چیئے تھا کیونکہ وہ ہماری ٹیرٹری ہے بھائی وہ تو وہ تو نائنٹین سکسٹیو کے بعد بھی آج تک ہماری ہے نا اس میں ہم نے اپنی سینہ تینہز کر دی اب میں آتا ہوں دو تین اور مددو پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا جلدی ہے بھائی ہم چائنہ سے بیٹر آرمی ہیں کلکرنی صاحب مانیں گے ہم چائنہ سے بیٹر پرپیئرڈ ہیں ہماری پروفیشنل آرمی ہے یہ بھائی کہتے ہیں ہمیں چالیس ہزار آرے بھائی ہم پچھلے تیس سال سے بیٹھے ہوئے سائچن میں جا کلکرنی صاحب پہلے لینڈ کیے تھے ہمیں تو تجربہ ہے چائنیز کو تجربہ نہیں ہے تو ہمیں تو ایک ہولسم ٹریٹی چاہیے کیوں اگلی پیڈی اور بھارت کی جو نئی سوچ ہے نئی پیڈی ہے اس کو نئی سوچ دو کہ چائنہ ہماری اٹھتیس ہزار میں بیٹھا ہے ایک قدم لیتا ہے تو بھارت کی تیلٹی میں لیتا ہے اور پوری کی پوری ایسٹن لگدارک اس نے میپ ایکسچینل نہیں کہ جو جنرل کلکرنی صاحب نے بولا کیوں نہیں کہ اس تیجی میں جب ہم نے ایک سیٹنگ پوزیشن کے لیے دیرہ ماننا یہ ہے کہ ہم دینا چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں راہو گاندی کہیں یہ بھارت ماتا کا ٹکڑا دیا پلکل کوئی ٹکڑا نہیں گیا کہیں نہیں جائے گا دیکھیں رویت میں ٹکڑے پراتا ہوں بھارت کی سینہ بیٹھی ہے بھائی نوردن آمی کمانڈر بیٹھا ہے اگر وہ ایک ٹکڑا دے گا تو اگلے نوردن آمی کمانڈر کو بتائے گا میں نے ایک ٹکڑا دے گیا مجھے نہیں پتا کون کام بیٹھا یہ راہو گاندی کی سلاکر کون ہے جو ان کو یہ بتا رہے ہیں نہیں نہیں رویت جی وہ بھی تو کوئی ڈیفنس ایکسپرٹ ہی ہوں گے سر نہیں رویت جی ایک سیکنڈ اب ہے جی کم سے کم ایکسپرٹ کو دوسروں لیجے اب آپ ایکسپرٹ سے بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں تو سر پھر میں کیا کہوں اس کے بعد تو نہیں رویت میں کسی سے بڑا ایکسپرٹ ہوں پھر تو آپ ریس کانفرنس کرتی جائے صبح کی جیسی بولیں دیگے نا جنل صاحب کو ایک بار بولیں جنل صاحب کو ہم جہاں بیٹر سٹیٹسکلی پلیس ہے جو ہوا آگست میں جو ہوا مئی جون میں چھوڑ دو نا اس کو آگست میں جو کیا ہمیں پورے علاقے نہیں اس نے رازہ آگمہ ہم سٹیٹسکلی سٹرونگ ہیں تو ہولسوم ٹریٹی کیجئے کمپلیٹ ویڈرال ایک ساتھ ڈیپ سانگ ویپ سانگ جہاں بلکل ون اپریل ٹو تھاؤزن ٹو کی پرس اپریل ٹو تھاؤزن ٹو انٹی کی لائن بلکل برقرار کیجئے ایک ساتھ کوئی دو پارٹ میں نہیں اور دو تری میپ ایکسینج کیجئے سب ابھی میپ ایکسینج کیجئے بھارتیہ سے نا پیٹھی ہے مضبوطہ موقع لگے گا جب اور جا کے دیکھے گی یہ پیچھے آٹھنے کا موقع نہیں ہے دیکھیں دیش کمزور نہیں ہے آج فائننشلی کمزور نہیں ہے ہم چائنا سے آج ہمارے پاس ایک موقع ہے ایک ایسے دشمن سے ایک ہولسوم ٹریٹی کرنے کا بھارت نے زمین دے دی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ستر سال کے پاپ بھی آج ہی دونے کا موقع ہے اب بولیے جواب دیجئے پڑھا پڑھا اس کے بعد سید زفر اسلام بولیں گے وشمبر دیال جی نے چائنا کے ساتھ آپ چائنا کے ساتھ آپ بار بار نہیں ہو سکتے آپ چائنا چائنا کو جواب کی ہے ایگری دیال صاحب نائنٹی نائنٹی سکس میں لوگوں نے یہی سوچا تھا اس نے جو کیا پچھلے پیچ سال میں اس کا حساب لے لو پچھلے سال میں جو اس نے کیا ہے چائنا یہ کرتا ہے آج ہم سٹیٹسگلی سٹرونگ ہیں اور ہم جہاں سٹیٹسگلی سٹرونگ ہیں وہاں سے ہمیں وٹرو کرنے کی کوئی جام دیال صاحب ابہ جی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ابہ جی سوال پوچھے گا سیدھا سوال پوچھے گا جو پوچھنا ہو آپ کو بھومی کا نہیں دو مہت نے کوئی بھومی کا نہیں دو مہت پونڈ باتیں انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا ارے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ مت repeat کیجئے وہ تو کہی رہے ہیں آپ سوال پوچھیں آپ کے مند میں ان سے کیا سوال ارے روحین سردانہ جی بات تو کرنے دیجئے پلیز مجھے وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا جو withdraw disengagement کیا ہے کلاش رینج سے وہ اس کو accept کرنا چاہیے کہ بھارت کی کہا تو انہوں نے کی نئی کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہا تو انہوں نے کہا تو کی نہیں کرنا چاہیے میں کوئی جو disengagement ابید جیğı انہوں نے کہا تو کی نہیں کرنا چاہیے وہ تو دو قدم آگے جا رہے ہیں ابید جی وہ تو اور دو قدم آگے کی بات کر رہے ہیں آپ نے پھر سنائی نہیں ان کو دھیان سے کیونکہ آپ من میں اپنی دھاراAllah بنا کر بیٹے ہیں کہ میرے نیتا نے کیا کہا ہے بنا کر بیٹے انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کہہ رہے وہ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے اس کو بھی تو سنیے کم سے کہا ہوں میں کیونکہ اپنی پسند کا اٹھاتے ہیں میٹا میٹا گب گب کروا کروا تو تو اگر آپ کو بھارت کے اسے میں چھے اگرس 2020 کو رکشہ منترالہ نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا اور موٹی جی نے ہٹوا بیا ہے انیسو پچاس آپ بول جاتے ہیں انیسو ساٹھ آپ بول جاتے ہیں انیسو سو پاس اٹھاتے ہیں جہاں آپ کی جواب دیئے وہاں جواب نہیں دیتے لیکن باقی سے ہر جگہ جواب چاہتے ہیں میں جواب لے رہا ہوں ادھر بھی زفر اسلام آپ یاد زفر اسلام اب ٹھیک ہے سر 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 آپ بھوٹان میں ایک پورا پورا جواب دو 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 سڑکے بناتے رہے سر مکان بناتے رہے اور آپ کے سمعے میں رکشہ منتری نے کہہ دیا کہ ہمیں ضرورت ہی ہے نہ بنانے کی ہمیں ضرورت ہی ہے وہاں پہ بنانے کی یہی بات کہی تھی سنسط کے اندر کھڑے ہوکے اگر آپ کو یاد ہو لیکن زفر اسلام کانگریس پارٹی کے اب نہیں بھی سننا چاہتے نہیں ماننا چاہتے ایکسپرٹس کو تو سنیں گے کم سے کم زفر صاحب ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں جہاں آپ کی سینا مضبوط سیتی میں تھی وہ جگہ آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیئے تھی کیوں چھوڑنے کو تیار ہوا بھارت کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی چین کے دباؤ میں آئے دیکھیں وہ تے ایل ایسی کے بھارت کے کوئی دباؤ نہیں بلکل میں سوئی صرف اتنا کہہ رہا ہوں دیکھیں پیس کو بنا کے رکھنا چاہیے دونوں اپنے اپنے کیم میں ہیں دونوں جو پرانا بیس تھا اسی بیس میں اپنے بیس میں جا رہے ہیں ہماری ہماری جو سنہ اپنے بیس میں آ رہی ان کی سنہ اپنے بیس میں جا رہی ہے پیٹرولنگ ٹیمپروریلی بند ہوا ہے جیسے پیٹرولنگ ہوتی تھی بیسے بیسے ہی پیٹرولنگ ہوتی رہے گی جیسے ہوتی تھی لیکن ارے سوریہ ایک پھر سن لیجئے چین کے پکس میں آپ نے گھنے ٹیمپروریلی بند ہوا ہے پہلے تو آپ بتائیے آپ کے سامن میں آپ کے سامن میں رکشہ منتری نے سدن میں کیا بولا تھا آپ کے سامن میں رکشہ منتری نے جیزا روہی جی نے کہا سدن میں کیا بولا تھا اس وقت کے آرمی اس سے ذرا پوچھئے ارے سن لیجئے ابھی آپ کو بتا رہا اس وقت کے آرمی اس وقت کے ہیر فورس کے چیف لے کہیں ڈیسن ایسے لیے اس لیے کہ ان کو ڈر تھا دیشیت پہ ڈیسن لیا آپ کو شرمائے گا کہ آپ کے دیفنس پرسٹر کے پیچھے ڈیسن لینا پڑا ان کو اس لیے دیشیت پہ تھا اس کو معلوم تھا کہ دیفنس پرسٹر آپ کے جو تھی وہ ڈیسن نہیں دیں گے دیشیت پہ انہوں نے کہیں ایسے اچھے ڈیسن لیے لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے جب تک سینہ کو دھوکانے کریں گے جب تک سینہ کا منوبال تولے گے آپ بتائیں آج وشمبر دیال جی نے ساہاں کہا کہ ہم کو اپنی سینہ کو ویڈوہ نہیں کرنا چاہیے جو سینہ کو ویڈوہ کر رہے ہیں سینہ بھی اس بات سے آہا ہے سختی سے نیگوشیٹ کیا بینا کچھ کھوئے سب کچھ پایا یہ سب کچھ سینہ کے ہیٹوں کو آگے نہیں رکھا بھارت کی سینہ کا منوبال تول دیا آپ نے گروہیے گوگرہ ہوگے آپ لوگوں کو کہا کیونکہ آپ لوگوں کو یہی کرنا ہی ہے آپ لوگوں کو یہی کرنا ہی ہے کلکرنی صاحب کلکرنی صاحب کیا کبھی یہ بھی کہا گیا بھارت کی اتحاس میں کہ بنجر زمین اور پہاڑوں کے لئے بھارت اور چین اگر لڑنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بیوکوفی اور کیا ہوگی جس کو لے کے آج کانگریس پارٹی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بھارت مارکزہ کٹ ٹکڑا جو ہے وہ چین کے حوالے کر دیا نریند مودی نے روئی جیہ ہم نے کوئی بھی زمین نہیں دی ہے جہاں تک کہ پینلس میں کہہ رہے ہیں دیپسانگ کے بارے میں دو ہزار دو میں چین نے دیپسانگ کے اوپر آنکھ ڈالی اور کچھ کہا اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں تقریباً بیس دن کے لئے اس طرح کا سٹینڈ آف رہا اور اس کے بعد بارڈر ڈیفنس کو آپریشن اگریمنٹ ہوا تب کالین پردان منطری نے چین کے ساتھ دسکت کیے اس کے بعد چین جو ہے بار بار پیٹرول پوائنٹ ٹین ٹیم 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 ٹھرٹین میں پیٹرولنگ رائیس کو روکتا ہے اسی لئے رکشہ منطری نے کہا کہ پہلے پہنگانسوں کو فیز ورن میں دیکھیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے 48 گھٹے کے بعد جو باقی friction points ہیں ان کو بھی resolve کرنے کی کوشش کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں کچھ کہنا چاہیے چین پہ بھروسہ کرنا چاہیے سر چین پہ بھروسہ کرنا چاہیے چین کے اوپر بھروسہ بلکل نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی کوئی شکل نہیں ہے we must always be alert and vigilant اس کا جواب میں دیتا ہوں جیسا آپ نے پہلے پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ چین سے بھروسہ اور اس کی بات نہیں ہے جب وہاں کی ہماری آرمی ہر پورا detail میں disengagement کا plan بناوا ہے ہر point پہ decision ہے کہ جا کے inspect کریں گے کہ disengagement ہوا کی نہیں اس کے بعد دونوں طرف سے تو یہ ساتھ ساتھ ہے ایک process ہے جس کو complete کرنا ہے monitoring کے ساتھ monitoring کر رہی ہے ہماری آرمی جس کا منوبر توڑنے کے لیے بے چین ہے بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے آپ کہیں monitoring کریں گے congress کہیں monitoring کیا آپ تو حصہ دے ہی آئے ہیں حالانکہ دونوں ایکسپرٹ اس بات سے صاف صاف منہ کر رہے ہیں کہ اس کو یہ کہنا کہ بھارت نے اپنی زمین دے دی ہے یہ اچت نہیں ہے ابھیجی آپ مانیں گے نہیں حالانکہ اس بات کو دیکھیں 2015 میں چین نے سنیا آخری بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کا ایکسپرٹ کون ہے جس کے آدھار پر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دو ایکسپرٹ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نئی زمین نہیں دی بھارت نے کوئی آپ کا ایکسپرٹ کون ہے وہ سککیم کو وہ عرونہ چل پردیش کو وہ تبت کو وہ بھوٹان کو وہ نیپال کو اپنی ساتھ اپنی بھومی میں ملانا چاہتا یہ سنکل کونوں نے لیا یہ جاننے کے باوجود پردان منتری جی نے جو گلتیاں کیے باتیلتہ مارنی کی سکرار میں یہ بھوڑی جی بھی پڑکر بیٹھے ہیں یہ زپر اسلام پھر آپ کو اگر بتائیں گے کہ مسلم بردر ہون جو گزوہ ہند لے کے بیٹھتا ہے اور اس کا پرچار کرتا ہے اس کے حساب سے بولنے لگیں گے تو پھر تو ہو گئی بحث پھر تو ہو گئی بحث آپ شروع ہوئے تھے اس باتشے کی بھارت کی زمین کبزہ ہوئی کہ نہیں ہوئی اسی سوال پر رہنا چاہیے ایکسپرٹ کہنا نہیں ہوئی آپ کہنا ہوئی میں پوتر ہوں آپ کا ایکسپرٹ کون ہے تو آپ جواب نہیں دے رہے اس بات کا اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم دیش کی سیماوں سے جڑے مسئلے پر دیش کی سیناؤں کے مسئلے پر دیش کی ویدیش نیتی پر راجنیتیق پارٹیوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تو سوال ہم نے آج آپ سے پوچھا تھا کیا چین کے بھروسے راحل گاندھی کی راجنیتی چمکے گی جو آپ کے جواب ہمیں ملے پندرہ پرتیشت لوگوں نے کہا ہاں جبکہ پچاسی پرتیشت لوگوں کو ایسا نہیں لگتا چھوٹا سا بریک آگے حلہ بول دیکھئے گا انجنا کے ساتھ نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے